دنیا کے آلوزہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ائر کالٹی انڈیکس کے مطالب پھارتی دار الحکومت ڈلی کا دوسرا نمبر کراچی کا چھٹا نمبر محکمہ موسمیات کی آج پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے وقت میں دھن پڑھنے کی پیش ہوئی بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر بردباری کا انکان پی ٹی آئی کا فیض آباد کے قریب دھرنا دینے کا فیصلہ ڈی سی راولپنڈی کو فیض آباد کے قریب دھرنے کے لیے بازعابطہ درخواست دے دی پی ٹی آئی راہنماؤں کی راولپنڈی انتظامیاں اور پولیس افسران سے ملافات 26 نمبر کے پاور شو کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا مری روڈ فیض آباد کے قریب مرکزی سٹیج لگایا جائے گا 26 نمبر کو سب پور سرپرائز ملے گا عمران خان کا دعویٰ صحافیوں سے بات چیت میں کہا مجھے ان کی پلاننگ کا علم ہے میں آگے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں بازے کیا حکومت جسے چاہے سپا سالار بنائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میرا صرف سارف شفاق اور فوری الیکشن کا مطالبہ ہے عمران خان ملک میں جو تباہی لائے یہی ان کا ایجنڈا تھا لانگ ماش گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا فضل رحمان کا شکار پور میں جلسے سے خطاب کہا آج کل اسلام کے نام پر وہ سیاست کر رہے ہیں جو اسلام سے نواقف نہیں ملک میں فہاشی پھیلانے والوں کا راستہ ہم روکیں گے نون لیگ لندن کے ترجمان ہونے کے دعویدار تصنیم حیدر کا بڑا الزام عمران خان اور عرش شریف کے قتل کی سازش لندن میں تیار ہونے کا دعویٰ کر دیا الزام لگایا نواز شریف کے ساتھ میٹنگز میں قتل کی منصوبہ بندی کی گئی میٹنگز میں کہا گیا کہ عمران خان اور عرش شریف کو راستے سے ہٹانا ہے یہ کام نئے آمی چیف کی تقرری سے قبل مکمل کرنا ہے تصنیم حیدر نے ارضامات کے ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا تصنیم حیدر کا بیان ملک میں طفان لے آیا منجاب حکومت کا فاری ایکشن عمر سرفراس چیما کہتے ہیں تصنیم حیدر سے رابطہ ہو گیا ہے انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اخوالی بیان کے بعد نون لیگی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی تصنیم حیدر نام کا کوئی فرد نون لیگ لندن کا ترجمان نہیں وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا اعلان کہا کوئی شخص سبردستی پارٹی ترجمان بننے کی کوشش نہ کرے تصنیم حیدر کے پاس ثبوت ہیں تو قانونی فورم پر پیش کریں دعویٰ کیا تصویر میں نظر آنے والا شخص پی ٹی آئی لندن کا آرگنائزر ہے آمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کا بلوچستان کے شہر لسپیلا کا دورہ سلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے فری فیبریکیٹڈ گاؤں کا افتتاح کیا صفحہ سلار نے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایف ڈیویو او فرنٹیر کور اور پاکستان کورس کارز کے جوانوں کی کاوشوں کو سراہا آپریشنل رجیم چینج کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں باون فیصد اضافہ ہوا بواد چودری کٹوی افاقت حکومت پر فنڈ زھوکنے کا الزان لکھا حتمران نیروں کی باثری بجانے میں مصروف ہیں دعویٰ کیا تباہ حال معیشت اور گورننس ملک میں نئی تباہی لا رہی ہے امران خان کا ازادی مارچ رالپنڈی پہنچتے نہیں دیکھ رہا اہم تائناتی کو متنازع بنانا افسوسناک ہے سعید غنی کی تنقی مرتضی وہاں بولے امران خان نے اپنے دور میں کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا پی بلز فارڈی کراچی کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہی ہے حضیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا تحریک انصاف نہ اہل جماعت ہے امران خان نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا